بسم اللہ الرحمن الرحیم رہے اور اس کی زندگی ایک خوبصور زندگی ہو جہاں تک ہمیں فنانشل سٹیبلیٹی حاصل کرنی ہے وہاں ہمیں فیزیکل سٹیبلیٹی بھی ہمیں ہونی چاہیے یہ نہیں کہ ہم فنانشلی تو بہتر ہو جائیں لیکن فیزیکلی ہم اس قابل ہی نہ رہیں کہ ہم اپنی ویلت کو اپنی ارننگز کو انجوائے کر سکیں تو آج ہم ایسی دس جو چیزیں ہیں جو کہ واک کرنے کے حوالے سے بہتر ہیں اور واک کے جو دس ایسے امپیکٹ جو ہماری پرسنیلیٹی پہ ہماری بوڈی پہ پڑتے ہیں وہ کون کون سے ہیں آئیے انس کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ کس طرح سے واک جو ہے ہمیں بینیفٹ پہنچاتی ہے اور یہ جو لائف سٹیل کی بیماریاں ہیں اس سے ہم بچ سکتے ہیں نمبر ون برین بوسٹر ایک سٹیڈی کے مطابق جو ڈائیمنشیا اور دیگر بہت ساری اقسام کی جو بیماریاں ہیں وہ واک یعنی فیزیکل سرگرمیوں کی وجہ سے نہ ہونے کی وجہ سے ہوتی ہیں اور یہ خطرناک ترین بیماریاں آنے والے ٹائم میں ہمارے اوپر حملہ آور ہو سکتی ہیں واک آپ کے دماغ کو صحت مند اور فال رکھنے میں بڑا اہم کردار دا کرتی ہے یہ سٹریس کو ریلیز کرتی ہے نمبر دو امپرووڈ آئی سائیڈ واک سے آنکھوں کے اندر جو انفیکٹ پریشر ہے وہ ریلیز ہوتا ہے آنکھوں کے اندر جو وینز ہیں ان میں پریشر اصل میں یہ پریشر بنتا رہتا ہے جب ہم زیادہ سٹنگ کرتے ہیں تو یہ آنکھوں کے اندر جو وینز ہیں ان میں پریشر بنتا رہتا ہے اور جب ہم یہ واک کرتے ہیں تو یہ پریشر ریلیز ہوتا ہے اور جس سے ہماری آئی سائیڈ بہتر ہوتی ہے اور ہم بہتر محسوس کرتے ہیں تو یہ جو آئی سائیڈ کی امپروومنٹ ہے وہ بھی واک سے ہے نمبر تھری پروینشن آف ہارڈ ڈیز ہارٹ ڈیزیز کے لیے سب سے بہتر ایکسرسائز کہا جاتا ہے کہ وہ رننگ ہے جب ہم دھوڑتے ہیں تو ہمارا دل جو ہے وہ سٹرانگ ہوتا ہے لیکن واک کے بارے میں ریسرچ ہوئی ہے کہ کسی طرح واک بھی رننگ سے کم دل کے لیے مفید نہیں ہے یعنی یہ بھی اتنی ہی مفید ہے کہ اگر ہم واک کریں اور اگر ہم روزانہ باقائدگی سے واک کریں تو یہ گارنٹی ہے کہ ہمارے دل کی بیواریاں ہیں وہ بہت منیمم ہو جاتی ہیں اور یہ جو دل کی بیواریاں ہیں یہ سیدھا لائفٹیل کی بیواری ہے کہ اس میں بلیڈ پریشر جو ہے وہ اوپر نیچے ہو جاتا ہے کولیسٹر لیول جو ہے وہ کنٹرول نہیں رہتا اور براد سرکلوشن جو ہے وہ ٹھیک نہیں رہتی اور یہ صرف اس ویسے ہوتا ہے کہ ہم زیادہ تر بیٹھے رہتے ہیں اگر ہم واک کریں تو ان تمام یعنی جو ہارٹ ڈیزیزیز ہیں ان سے ہم بچ سکتے ہیں اور ہمارا دل صحت مند تاوانا دن دل ہو سکتا ہے نمبر چار انکریز لنگ والیوم واکنگ جو ہے وہ ایک ایسی ایکسسائز ہے جو ہمیں آکسیجن کا یہ انفلو ہے اس کو تیز کرتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ اگر واک کرتے ہوئے ہم لمبے گہرے سانس لیں تو یہ جو پوری باڈی ہے اس کے اندر جو لنگز کا جو کام ہے وہ بہت تیز بہتر ہو جاتا ہے اور ہمارے پھیپڑے جو ہیں وہ بڑے صحت مند ہو جاتے ہیں اور یہ بیسیکلی واک جو ہے یہ پھیپڑوں کے لیے بھی ایک انرجی بوسٹر کا بھی کام کرتی ہے تو یہ جو لنگز کے جو ایشیوز ہیں اس کو بھی منیمائز کرتی ہے اس لئے واک مفید ہے نمبر پانچ بینیفیٹس فردہ پینکریاز واک جو ہے یہ بیسیکلی ہمارا شوگر لیول کے لیے انتہائی امپورٹنٹ ہے اور جو لوگ شوگر کے مریض ہیں ان کا بھی زیادہ کیونکہ فنانچل فنانچل سطح پہ جو کام کرنے والے لوگ ہیں ان کا بیٹھنے کا ٹائمنگ زیادہ ہوتی ہیں اور ان کی فیزیکل ایکسسائز یا فیزیکل اگریشن بلکل نہیں ہوتی ہے تو یہ سیدھا شوگر کے لیے انتہائی خطرناک سائن ہے کہ ہم بہت زیادہ سٹنگ میں رہے اور بہت زیادہ ٹینشن میں رہے یعنی فیزیکل جو کیش فلو کے ایشیوز اور جو پیسے کے حوالے سے معاملات ہیں اس کے اندر تو بندہ منٹلی بھی کافی افیکٹ رہتا ہے تو یہ دونوں چیزیں جو ہے وہ بہت ہی خطرناک ہیں ہمارا جو لب لبا کا معاملات ہیں جو ہمارے جو اندر جو سارے سسٹم ہیں اس کے لیے واق بڑی امپورٹنٹ ہے اور اس کو ہمیں ضرور اہمیت دینی چاہیے نمبر پانچ امپرووڈ ڈائیجیسٹن آدھا گھنٹہ کی جو واق ہے یہ ہمیں پولن کینسر سے بچاتا ہے یہ ڈائیجیسٹیف سسٹم کو بہت بہتر کرتا ہے اور یہ ان تمام بیماریوں میں واق جو ہے وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے جنوں کو کرونک کانسٹیپیشنز ہوتی ہے یہ بھی جو واق کی وجہ سے یہ جو ہے اس کا علاج ہے اور واق ریگولر منیمم پانچ دن کے لیے بہت ضروری ہے اور اس کو جو سٹارٹ کرنا اور وہ آگے جا کے ہم بتائیں گے کتنی کرنی چاہیے کتنے روز کتنے قدم چلنے چاہیے تو وہ آپ کو فائدہ دے گا نمبر سیون ٹونڈ مسلز مسل ٹون جو ہے وہ ویٹ لاؤس بھی سادہ واق سے ممکن ہے یعنی دس ہزار قدم روزانہ افیکٹیف ہو سکتا ہے اور دس ہزار قدم چلنے سے پہلے اگر شروع کرنے لگے ہیں تو آپ پانچ ہزار قدم سے بھی شروع کر سکتے ہیں اس سے بھی کام شروع کر سکتے ہیں جتنا گریجویلی آپ نیچے سے اوپر جائیں گے اتنا اس کا امپیکٹ بہت اچھا ہوگا اور اتنا آپ اس کو کانٹینو کر سکیں گے کچھ لوگ غلطی کر دیتے ہیں وہ شروع ہی دس ہزار قدم سے کر دیتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ اقدام سے باڈی ریاکشن دیتی ہے اور پھر آپ آگے اس کو کانٹینو نہیں کر سکتے تو کوشش کریں کہ اس کو کانسٹنٹ گریجویلی کریں اور آپ کے جو مسلز ہیں اس کے اندر یہ فلیکسبلیٹی جو ہے وہ لے کے آتی ہیں اور اس سے ہمارے جو مسلز ہیں وہ بہتر رہتے ہیں اور توانہ رہتے ہیں نمبر آٹھ سٹڈیئر بونڈز اینڈ جوائنٹس یہ جو مضبوط ہڈیاں ہیں اور جوڑ بہتر جوڑ جو ہے اس کے لیے بھی واک بھی حضر ہو رہی ہے ہڈیوں کے فریکچر سے واک ہمیں بچاتی ہے ہڈیوں اور جوڑوں کو مضبوط بناتی ہے اور جوڑوں کے اندر جو ایک سٹفنس آ جاتی ہے یہ واک اس کو بھی صحیح کرتی ہے جتنے یہ سٹفنس آ جائے گی جوڑوں میں اتنا جوڑوں کے ٹوٹنے کا اندیشہ ہوتا ہے اور جتنا فلیکسبلیٹی رہے گی اتنی ہماری جو ہڈیاں ہیں وہ نقصان سے بچ جاتی ہیں تو واک ہماری ہڈیوں کے لیے اور جوڑوں کے لیے بھی انتہائی مفید ہے نمبر نائن بیک پین ریلیف جن لوگا میں نے شروع میرس کیا کہ لائف سیل ایسا ہے کہ زیادہ در بیٹھے رہتے ہیں ان کا جو پورا جو برڈن ہے وہ بیک جو ہے نا اس کی اوپر ہوتا ہے اور اس لیے بیک پین ہو جاتی ہے پھر وہ چیرز بدلتے ہیں اور پھر وہ پیچھے کشن رکھتے ہیں اپنے بیٹھنے کی جگہ پہ اور وہ کافی کچھ کرنا پڑتا ہے لیکن تقریف ہے کہ وہ جاتی نہیں ہے ان فیکٹ جو واک کا جو بقائدہ ہے نا بقائدہ واک وہ اس چیز سے بھی بچاتی ہے اور کچھ لوگ سخت ایکسرسائزز بھی کر لیتے ہیں اور اس وقت سے بھی ان کو بیک پین ہو جاتی ہے اور یہ بھی واک سے بہتر ہے واک بلیڈ سرکولیشن کو ٹھیک کر کے جو ہے نا وہ بیک کو مضبوط بناتی ہے اور آپ کا پوسٹر بھی واک کی وجہ سے ہی بہترین ہو جاتا ہے اگر ہم بقائدہ ریگولر واک کرنا شروع کریں اور جیسے میں نے شروع میں بتایا کہ جو کے لائفٹائر کی بیماریاں ہیں ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہر کام خود اٹھ کے کرنے کی عادت پر آئے جب ہم بیٹھے رہتے ہیں تو زیادہ بیٹھے رہتے ہیں اور باہر لوگ ہمارے لئے کام کر رہے ہوتے ہیں چیزیں لالا کے دے رہے ہوتے ہیں اور ہم بلکل نہیں اٹھتے ہو تو اسے ہمیں لمبے آورز بیٹھنے سے اور بہت سارے نقصان ہو سکتے ہیں نمبر دس اور آخری یہ ہے کہ اکامر مائنڈ یعنی پسکون دماغ یہ جو واک ہے یہ ہمیں ہماری باڈی کو اور مائنڈ کو ایک کنیکشن میں لے آتی ہے یعنی باڈی اور مائنڈ جو ہے وہ ٹوگیدر ہو جاتے ہیں اور بڑے کام ہو جاتا ہے ہمارا جو مائنڈ ہے وہ ذہن پسکون ہو جاتا ہے اور یہ سٹریس کے اندر اور ڈپریشن کے اندر یہ دونوں چیزیں کنیکٹ نہیں کر رہی ہوتی تو اس لئے ہم بیمار محسوس کرتے ہیں اور یہ پچاس کے قریب ایسے لوگوں پر ریسرچ ہوئی اور جتنی بھی ہماری گفت ہوئے اس میں بہت طریقہ چیزوں کو ریسرچ کیا گیا ہے کہ جو میجر ڈپریشن کے مریض ہوتے ہیں وہ بھی اگر رائیگولر واک کریں یعنی تیس سے پینتالیس منٹ کی جو روزانہ واک کرنے سے ان کی کنڈیشن میں انتہائی پوزیٹیف اثر پڑتا ہے اور واک آپ کے موڈ کو فوری طور کا اچھا کر دیتی ہے تو ایک پوزیٹیف مائنڈ ایک ریلیکس مائنڈ اور جتنے زبردست آئیڈیاز اپنے کام کے حوالے سے واک کے دوران آتے ہیں وہ شاید ہی کسی اٹھتا آتے ہوں کیونکہ اس وقت انسان جو ہے نا وہ بہت طریقہ چیزوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے سن رہا ہوتا ہے سوچ رہا ہوتا ہے اور اس کی پوری باڈی کام کر رہی ہوتی ہے اور بلٹ اور سیکلویشن جو ہے وہ بہت زبردست چل رہی ہوتی ہے اور برین کو بہت پوزیٹیو جو سائن انڈ سیمٹمز پہنچتے ہیں اور اس وقت سے وہ بہتر فیصلے کر سکتا ہے تو آخر میں جو یہ بیسیکلی فامولا ہے اس کے اندر واک کے اندر ہمیں بیسیکلی تین چیزوں کو جو ہے وہ مدنید رکھنا ہوتا ہے نمبر وان فریکوینسی نمبر دو انٹینسٹی اور نمبر تین ٹائم کتنا ہم نے واک کرنی ہے چاہے پانچ منٹ کے لیے کریں بقاعدہ کریں کم از کم تین سے پانچ دفعہ ہفتے میں واک کرنا بہا ضروری ہے یہ تو فریکوینسی کی بات ہو گئی اب انٹینسٹی کی بات کریں دو سے تین میل فی گھنٹا جو ہے وہ اچھی انٹینسٹی ہے اور کوشش کرتے رہیں کہ آپ کی ہارٹ بیٹ صحیح رہے کیونکہ جب اگر ہم واک کے اندر ایک پارٹنر بھی ہو تو ہم گفتگو کرتے جائیں تو اس سے میں اندازہ ہوتا ہے کہ ہماری ہارٹ بیٹ ٹھیک ہے اور اگر اکیلے میں ہو تو ہم زیادہ بھی تیز بھی چل سکتے اور اسے ہماری ہارٹ بیٹ پہ بھی افیکٹ ہو سکتا تو انٹینسٹی کو چیک کرنے کے لیے ایک آپ کا پارٹنر ہوتا اور آپ گفتگو کرتے ہو جائیں تو واک زیادہ بہتر ہوگی نمبر تھری اور آخری ٹائم آؤٹ یعنی ٹائم ہاؤ لانگ واک امپورٹنٹ ہے تو اس کے لیے تیس منٹ روزانہ آپ کا گول ہونا چاہیے یعنی چھہ آزار قدم اچھی واک ہے اور ٹیس منٹ کم از کم انا چیئے جو لوگ میں نے دوبارہ ارس کروں کہ جو لوگ ریل سٹیٹ کے بزنس سے وہ بستہ ہے ان کے ہاں بہت زیادہ بیماریاں آ جاتی ہیں منٹل سٹریس ہوتا ہے فیزیکل جو یہ یوٹیلائزیشن آف باڈی نہیں ہوتی تو یہ دونوں چیزیں جب ملتی ہیں تو مختلف بیماریاں جنب لیتی ہیں جس میں مٹاپا ہے بلیڈ پیشر ہے ڈپریشن ہے شوگر ہے اور بے شمار لاتداد بیماریاں ہیں لیکن واک ایک ایسی چیز ہے جو ہمیں روزانہ کے یادے گھنٹے سے ایک گھنٹے کی جو واک ہے صبح یا شام تو یہ ہمیں فیزیکل فٹ رکھے گی اور ہم اپنے کام کے اندر بہترین رہیں گے اور فنانشل سٹیبلیٹی کے ساتھ ہماری فیزیکل سٹیبلیٹی بھی قائم رہے گی بہت بہت شکریہ